اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ أَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَهُمْ تَقْهِرًا اللَّهُمَّ صَلِعَلَىٰ اما بعد فقال الامام حسین ابن علی علی السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاسلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانها عن المنکر وَأَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّ وَأَبِي عَلِي عَلِي اِبْنِ عَبِي طَالِبْ عَلَيْهِ السَّلَامِ صَلَوَا خداوندِ متعال کے شکر گزار ہیں کہ ان ایامِ عذا میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا خداوندِ متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں امام حسین علیہ السلام کا وسیعت نامہ جو آپ نے اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا اور اپنے بھائی جنابِ محمد ابن حنفیہ کے سپورٹ کیا یہ وسیعت نامہ ان مجالس کے لیے ہمارا موضوع ہوگا اس مختصر وسیعت نامے میں امام نے پہلے زمانے کے حالات بیان فرمائی اور فرمایا کہ میں سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں لکل رہا ہوں فساد پھیلانے کے لیے میں خروج نہیں کر رہا ہوں اور شر پھیلانے کی غرض سے بھی میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں اور ظلم کرنے بھی میں مدینہ الرسول ترک نہیں کر رہا ہوں امام نے چار چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ میں ان چاروں کاموں کے لیے مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں یہاں ہم غور کریں کہ امام نے اپنے خروج کا مقصد مدینہ سے نکلنے کی وجہ ان چار چیزوں کو قرار نہیں دیا کیوں امام نے ایسے فرمایا کیوں فرمایا کہ میں شر پھیلانے نہیں جا رہا ہوں میں فساد کے لیے بھی نہیں نکل رہا ہوں میں سیر و تفری کے لیے بھی مدینہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں اور میں ظلم کرنے کی غرض سے بھی مدینہ سے باہر نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں نے امام کے بارے میں اس طرحان کے اظہارات شروع کر دیئے تھے لوگ امام کے نکلنے کو اس طرحان کا رنگ دے رہے تھے لوگ امام کے خروج کا مقصد اس طرحان سے قرار دے رہے تھے کہ امام نعوذ باللہ شر پھیلانے کی غرض سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں فساد کے لیے امام مدینہ ترک کر رہے ہیں ظلم کرنے کے لیے امام مدینہ سے جا رہے ہیں یا سیر اور تفری کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینہ دور رسول چھوڑ کر جا رہے ہیں لہذا امام کو وضاحت دینی پڑی بتانا پڑا کہ میں شر پھیلانے کے لیے بھی نہیں جا رہا ہوں فساد کے لیے بھی نہیں جا رہا ہوں سیر اور تفری اور ظلم کے لیے بھی میں مدینہ سے باہر نہیں جا رہا ہوں اب لوگوں کا یہ مزاج کیسے بنا لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرنے لگیں امام کے بارے میں لوگوں کے اظہارات اس طرح کیوں ہو گئیں وجہ کیا تھی کہ نواس رسول جگر گوش علی و بطول امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لوگ اس طرح کی ناروہ باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے یہ تو شرب لانے جا رہا ہے یہ تو فساد کیلئے جا رہا ہے یہ تو صرف تفری کے لئے جا رہا ہے یہ تو ظلم کرنے جا رہا ہے وجہ اس کی کیا تھی کون سا عامل تھا کہ لوگ امام کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہے کسی عام آدمی کے بارے میں نہیں کوئی عام آدمی اپنا علاقہ ترک کر کے جائے اپنے خاندان کے ساتھ جائے تو کہا جا سکتا ہے اس کی فلاں مشکل ہے یہ فلاں کام کرنے جا رہا ہے یہ فساد کے لئے جا رہا ہے یہ ظلم کے لئے جا رہا ہے یہ سیر تفری کے لئے جا رہا ہے لیکن امام کے بارے میں ایسا کہنا امام کے بارے میں اس طرح کے اظہارات کرنا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا دین بلکل الٹا ہو گیا تھا جسے امیر المومنین نے نحجل بلاغہ میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اسلام کا لبادہ الٹا پہن لیا ہے لباس اسلام کو انہوں نے الٹا پہن لیا ہے الٹا اپنے بدن پر اسلام کا لبادہ اور لیا ہے اور اگر ہم ہم ذرا تصور کریں ہماری اگر شلوار الٹی ہو جائے الٹی شلوار کے ساتھ ہم آفس چلے جائیں الٹی شلوار کے ساتھ ہم اگر مارکیٹ چلے جائیں الٹی شلوار کے ساتھ ہم اگر مجلس میں آئے تو ہم مزہقہ بن جائیں گے ہم دوسروں کے سامنے مزہق بن جائیں گے امیر المومنین فرماتے کہ رہلت رسول اللہ کے بعد رسول اللہ لوگوں نے اسلام کو الٹا پہن لیا کہتو رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے لیکن سیدھا اسلام نہیں ہے درست اسلام نہیں ہے سچا اسلام نہیں ہے رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے قرآن کا اسلام نہیں ہے ان کا اپنا بنایا الٹا اسلام ہے اور یہ اسلام کتنا الٹا ہوا اس اسلام کی جہد حقیقی اسلام سے کس قدر مختلف ہو گئی امیر المومنین فرماتے ہیں جب پچیس سالوں کے بعد رسول اللہ کی رہلت کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی السلام کو حکومت ملی کتنے رہلت رسول کے پچیس سال بعد امیر المومنین کو حکومت ملی اگرچہ امیر المومنین حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے ان لوگوں کا حاکم بننا امیر المومنین کو پسند نہیں تھا کیوں نہیں تھا اس لئے امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہارا مزاج وہ رسول اللہ کے ساتھ تمہارا تھا وہ نہیں رہا تمہارا مزاج ہی بدل گیا ہے تمہارا ذائقہ ہی بدل گیا ہے تمہارا طریقہ ہی بدل گیا ہے تمہارا انداز ہی بدل گیا ہے تمہارا دین ہی بدل گیا ہے الٹا دین تم لوگوں نے اپنا لیا تم لوگ میری حکومت کے قابل ہی نہیں رہے ہو تم علی کی حکومت کے قابل ہی نہیں رہے ہو اس لیے میں تم لوگوں پر حکومت کرنا نہیں چاہتا لیکن لوگوں نے دباؤ ڈالا لوگوں نے امیر المومنین کے گھر کے باہر رش بنایا سب نے کہا کہ ہم آپ کو ہی عاقم بنانا چاہ رہے ہیں لہٰذا امیر المومنین نے مجبور ہو کر حکومت قبول کر لی لیکن ساتھ میں فرمایا کہ تمہاری حالت کیسی ہو گئی ہے تم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہو تمہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا اسلام کے راہ میں قرآن کے راہ میں تم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلے گئے ہو اور تم اس قدر پیچھے چلے گئے ہو کہ جہاں سے تم آئے تھے وہی تم پلٹ کر پہنچ گئے ہو یعنی بیسد رسول اللہ سے قبل جو تمہاری حالت تھی آج رسول اللہ کی رہلت کے پچیس سال بعد وہی تمہاری حالت ہو گئی ہے تم زمانے جاہلیت میں چلے گئے ہو تمہارا حال وہی ہوا ہے جو بیسد رسول اللہ سے پہلے تمہارا تھا تم آگے جانے کے بجائے تم ترقی کے بجائے تم کمال کی طرف جانے کے بجائے تم پیچھے کی طرف چلے گئے ہو اور زمانے جاہلیت کا حال آپ کو پتہ ہے کہ عرب بددو عرب جاہل ان کی زندگی کیسی تھی وہ اندے سامپوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے جہاں سے جانور پانی پیتے تھے اسی گھاٹ سے یہ بھی پانی پیتے تھے عورت کو خاتون کو انہوں نے مال مویشیوں کی طرح سمجھا ہوا تھا بیٹی ان کے گھر میں پیدا ہونا ننگ و آر تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے عربوں کی اور امیر المومن فرماتے ہیں کہ تمہارا حال وہی ہو گیا ہے تم اسی جاہلیت کے زمانے کی طرف پلڑ گئے ہو تمہارا اسلام بلکل الٹا ہو گیا ہے ایک سو اسی درجے تم رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ گئے ہو اور اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ پھر رسول اللہ کی رہلت کے پچاس سال بعد یعنی ساٹھ ہجری میں یہ مسلمان کہاں تک پہنچے ہیں اب امام حسین ساٹھ ہجری میں فرما رہے ہیں ساٹھ ہجری کے آخر میں اپنا وسیعت نامہ اپنے ہاتھوں سے تحریر فرما کر اپنے بھائی کے حوالے کر کے مدینہ سے نکل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو مسلمان ہیں نام محاد یہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ان کا دین کیا بن گیا ہے کہ یہ امام دین پر اعتراض کر رہے ہیں یہ امام دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حسین شر بھیلانے جا رہا ہے حسین فساد کے لیے نکل رہا ہے حسین سیر و تفری کے لیے جا رہا ہے حسین شر بھیلانے کے لیے مدینہ ترک کر کے جا رہا ہے اور اسی لئے امام حسین نے فرمایا کہ اندنیا قت تغیرد و تنکرد لوگوں تمہاری دنیا بدل گئی ہے تمہارا دین بدل گیا ہے تم بہت برے ہو گئے ہو تمہاری دنیا کا ترک کرد بہت بری ہو گئی ہے رہنے کے قابل تمہاری دنیا نہیں رہی اب مجھ جیسے انسان کے لیے تمہاری دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہے میں تمہاری دنیا میں جینا پسند نہیں کرتا ہوں میں تمہارے ماحول میں زندہ رہنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں کیوں؟ اس لئے کہ تم اس طرح کے دیندار بن گئے ہو تم اس طرح کے مسلمان بن گئے ہو تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے تمہارا دین یہ بن گیا ہے کہ تم ظالم پر اعتراض نہیں کرتے ہو مظلوم پر اعتراض کرتے ہو تم فاسد ہو فاجر ظالم و شرابی حکمران کو تو کچھ نہیں کہہ رہے ہو اس کے خلاف آواز بلند کرنے والے خدا کے نمائندے اور امت کے امام پر تم اعتراض کر رہے ہو لوگ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ یزید پر اعتراض نہیں کر رہے تھے یزید کے مقابلے میں خاموش تھے لیکن اعتراض کر رہے تھے تو کس پر کر رہے تھے امام حسین پر اس لئے امام نے فرما انت دنیا قد تغیرت و تنکرت تمہاری دنیا بدل گئی ہے تمہارا مزاج بدل گیا ہے تمہارا دین بدل گیا ہے تم رسول اللہ کے دین پر باقی نہیں رہو تم سچے مسلمان نہیں ہو تم سچے پیروکار قرآن نہیں ہو بہت بری ہو گئی ہے تمہاری دنیا اور آگے امام نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کیسی ہو گئی ہے وَأَدْبَرَ مَأَوْفُهَا کہ تمہاری دنیا سے اچھائیاں چلی گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں اچھائی تمہاری دنیا میں رہی نہیں ہے تمہاری دنیا میں اچھائی کا خاتمہ ہو گیا ہے تمہاری دنیا کو اچھائی پیڈ دکھا کر نکل گئی ہے چھوڑ گئی ہے تمہاری دنیا وَأَدْبَرَ مَأَوْفُهَا تمہاری دنیا سے معروف چلا گیا ہے اور اگر معروف ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے امام نے فرمایا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اور اگر تمہاری دنیا میں اچھائی رہ گئی ہے خیر رہ گیا ہے بھلائی رہ گئی ہے معروف رہ گیا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے فرمایا کہ ایک بھرا و برطن ہو ایک بھریوی بارٹی ہو اور اس بارٹی کو ہم الٹا دے بھرے و برطن کو الٹا کر دے تو اس کی تیہ میں جو تری رہ جاتی ہے تمہاری دنیا میں معروف کی مقدار اتنی رہ گئی ہے اس سے زیادہ تمہاری دنیا میں اچھائی کی مقدار نہیں رہی اس لئے امام نے فرمایا کہ میں ایسی دنیا میں جینا پسند نہیں کرتا ہوں جہاں منکرات ہی منکرات ہے جہاں برائی ہی برائی ہے جہاں بدی ہی بدی ہے اس دنیا میں مجھ جیسے انسان کے لیے جینا ناممکن ہے وَلَمْ يَبْكَ مِنْهَا ہوں وَضَاحَت دی میں شر بھیلانے نہیں جا رہا میں فساد کے لیے نہیں جا رہا میں سیر و تفریق کے لیے نہیں جا رہا میں ظلم کرنے بھی نہیں جا رہا ہوں پھر آپ جا کس لیے رہے ہیں پھر آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے پھر آپ خروج کیوں کر رہے ہیں پھر آپ نکل کیوں رہے ہیں پھر آپ مدینہ پر رسول چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں اپنے خاندان کو لے کر کیوں جا رہے ہیں مخدرات اسمت و طہارت کو ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں آپ کا کیا مقصد ہے امام نے فرمایا اِنَّمَا خَرَجْتُ لِبَلْا بِالْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں میں اصلاح امت کی خاطر مدینہ سے نکل رہا ہوں اور آگے فرمایا یہ کس کی سنت ہے یہ کس کی سیرت ہے اصلاح امت اس کا طریقہ کیا ہے کیسے امت کی اصلاح ہو کیسے امت کا بگاڑ درست ہو کیسے امت کی خرابی ٹھیک ہو کیسے امت کی بیماری دور ہو جائے فرمایا اُرِيدُ اَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرْ میں امر بالمعروف کرنے نکل رہا ہوں اور نہیں عن المنکر کرنے جا رہا ہوں اور میں اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلتے ہوئے مدینہ سے نکل رہا ہوں عمر بالمعروف والنہین المنکر رسول اللہ کی صیرت ہے اور امیر المؤمنین علی ابن عبید طالب علیہ السلام کی صیرت ہے اور آج دنیا میں یہی فریضہ متروک ہے آج دنیا میں اسی فریضے کو اہمیت نہیں دی جاری ہے سب کچھ کر رہے ہیں اہل بیت کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو عمر بالمعروف والنہین المنکر باقی دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے امام حسین کے نام پر نہیں ہو رہا توجہ نہیں دی جاری امام کے مقصد کو توجہ نہیں دی جاری آپ نے بھی یہاں لکھا ہے قیام امام حسین کا مقصد اصلاح امت اور اصلاح امت کا طریقہ کیا ہے امام نے فرمایا عمر بالمعروف والنہین المنکر اور یہی ہمارا ان مجالز کے لئے موضوع قبر محمد وعالی محمد صلوات قرآن میں خداوند مطال نے عمر بالمعروف والنہین المنکر کے بارے میں فرمایا کہ وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ أُمَّةِ کہ تمہیں امت بننا چاہیے تمہیں امت بننے کی ضرورت ہے اس کا ترجمہ دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہے وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ أُمَّةِ کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے تم میں سے ایک طبقہ ایک گروہ ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے یَدْعُونَ إِلَى الْخِيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ جو دعوت دے خیر کی طرف اور عمر کرے معروف کا اور نہیں کرے منکر سے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو لیکن شاید یہ ترجمہ درست نہ ہو آیا عمر بِالْمَعْرُوفِ وَنَيَنِ الْمُنْكَرِ فقط ایک گروہ کا کام ہے امت میں سے فقط ایک طبقے کے ذمہ داری ہے کہ وہ عمر بِالْمَعْرُوفِ وَنَيَنِ الْمُنْكَرِ کرے اور دعوتِ خیر دے فقط امت کے ایک حصے کا یہ کام ہے قرآن نے فقط امت کے ایک حصے کو یہ کہا ہے کہ تم دعوتِ خیر دو تم عمر بِالْمَعْرُوفِ کرو اور نَيَنِ الْمُنْكَرِ دو یا اس کے برعکس ہے کہ خداوندِ متعال نے تمام امت کی ذمہ داری یہ مقرر کر دی ہے کہ امت میں سے ہر فرد یہ کام کرے کہ وہ عمر بِالْمَعْرُوفِ انجام دے اور نَيَنِ الْمُنْكَرِ انجام دے لہٰذا ترجمہ درست دیا ہوگا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّا کہ تم امت بنو تم امت کی شکل اختیار کرو ابھی ہم امت کی شکل میں نہیں ہیں امت کی ایک بہت بڑی خصوصیت میں آپ کو ذکر کر دوں کہ امت کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے امت کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے امت کا دین ایک ہی ہوتا ہے جس انسانی اجتماع کا ایک ہی مقصد ہو ایک ہی دین ہو اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہو اور معین و مشخص راستہ ہو تو اس انسانی گروہ کو اس انسانی اجتماع کو امت کہا جاتا ہے ہمیں تو ہر جگہ مقصد میں بھی اختلاف نظر آتا ہے راستے میں بھی اختلاف نظر آتا ہے حتی دین میں بھی اختلاف نظر آتا ہے کسی نے شرک و کفر کو اپنا دین بنا لیا ہے ہے نا ہمارے ملک میں ہماری سرزمین میں انہوں نے شرک و کفر کو اپنا دین بنا لیا ہے وہ شرک کرتے ہوئے بھی دیندار وہ کفر کرتے ہوئے بھی دیندار یہ کیسا دین ہے کہ جس میں شرک کی بھی گنجائش ہے اور کفر کی بھی گنجائش ہے اور ہر انہراف کی گنجائش اس میں موجود ہے لیکن ارکان دین کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے ارکان دین سے انکار زد دین اس کے اندر شامل یہ کیا ہوا دین میں اختلاف دین کی شکل میں اختلاف لہذا امت ایک خاص انسانی اجتماع کو کہا جاتا ہے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم امت الرسول ہیں ہر مسلمان فرقہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم امت الرسول ہیں امت الرسول کی خاص خصوصیات ہے قرآنی امت کی خاص جہد ہے اس کا خاص طریقہ ہے اس کا خاص راستہ ہے اس کا خاص مقصد ہے اس نے راستہ بھی دین سے لیا ہوگا اس نے مقصد بھی دین سے لیا ہوگا تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو تم امت بنو تم گروہوں میں تقسیم مت ہو جاؤ تم تنظیموں میں مت پٹ جاؤ تم تفرقے کا شکار مت ہو جاؤ تم تولیوں میں تقسیم مت ہو جاؤ بلکہ تم امت بنو خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو گروہ بازیوں سے تم بہت آ جاؤ تولے بنانا چھوڑ دو امت کو توڑنا ختم کرو بلکہ دین کی بنیاد پر تم اکھٹے ہو جاؤ ہم میں سے کون ہے کہ جو دین کو بنیاد بنا کر مل کر چلنے کو تیار ہو ہم مفادات کے لئے چلنے کو تیار ہیں ہم دنیا کی خاطر مل بیٹھنے کو تیار ہیں ہم اقتدار تک پہنچنے کے لئے کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم حق و عدالت اور دین کے لئے مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں لہٰذا جو گروہ جو اجتماع جو لوگ دین کے لئے اکھٹے ہو انہیں امت کہا جاتا ہے تو قرآن کہتے ہیں سب سے پہلے تو تم امت بنو تم فرقبازی چھوڑ دو تم ٹولے بنانا چھوڑ دو تم تنظیمیں بنانا چھوڑ دو تم حزبیں بنانا چھوڑ دو تم پاڑیاں بنانا چھوڑ دو تم قوم کو امت کو تقسیب کرنا چھوڑ دو دین کے لئے تم اکھٹے ہو خدا کے لئے تم اکھٹے ہو امام حسین کے لئے تم اکھٹے ہو پھر اس کے بعد تمہاری ذمہ داری آ جاتی ہے سب سے پہلے تم امت بنو امت بننے کے بعد تم نے کرنا کیا ہے امت بننے کے بعد امت کی ذمہ داری ہے دعوت خیر دینا خیر کی طرف لوگوں کو لے آنا تیار کرنا یعمرون بالمعروف اگلی ذمہ داری کیا ہے معروف کا عمر کرنا حکم دینا وَيَنَحَوْنَا عَلِ الْمُنْكَرِ اور کیا کرنا منکرات سے روکنا منکرات کی نہیں کرنا منکرات کی طرف امت کو جانے نہ دینا لوگوں کو منکرات سے روکنا یہ تمہاری اگلی ذمہ داری ہے تو عمر بالمعروف وَنَيَنِ الْمُنْكَرِ قرآن کے مطابق امت کی ذمہ داری ہے امت کا فریضہ ہے امت کا کام ہے یہ قرآن کہتا ہے دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے کن تم خیر امتن تم بہترین امت ہو تم خیر امت ہو تم افضل ترین امت ہو لیکن بہترین امت تم بن کب سکتے ہو کچھ کیے بغیر مکھی پہ مکھی مار کے تم بہترین امت بن سکتے ہو دین کا انکار کر کے کفر و شرک انجام دے کے تم بہترین امت بن سکتے ہو کن تم خیر امتن تم بہترین امت اخرجت لنناس جسے لوگوں کے لئے خدا نے بنایا ہے تعمرون بالمعروف و تنہون علی المنکر بہترین امت وہ ہے جو امر بالمعروف کرے اور ناین منکر کرے بس ہمیں کیا سمجھ آیا کہ امر بالمعروف ناین المنکر مقصد قیام امام حسین علیہ السلام امت کا فریضہ ہے اور خیر امت ہونے کی دلیل ہے اور سیرت رسول اللہ ہے اور سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے بس ازادار امام حسین کا فریضہ کیا بنا امام حسین کے نام لیواؤں کی ذمہ داری کیا بنی ازا کا مقصد کیا ہوا ماتم میں آنے کی غرض کیا بنی امر بالمعروف ناین المنکر امت کی اصلاح کا طریقہ قرآن نے اس عظیم ترین فریضے کو قرار دیا کہ امر بالمعروف ناین المنکر کے بغیر امت بن نہیں سکتی امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی اصلاح امت کا واحد راستہ اور طریقہ امر بالمعروف ناین المنکر ہے اور اگر یہ فریضہ نہ ہو اگر اس فریضے کو اہمیت نہ دی جائے اور اگر اس فریضے کو فراموش کر دیا جائے ترک کر دیا جائے اس کے طرف کوئی بھی نہ جائے ہیں تو پھر معاشرے پر یزید جیسا حاکم برسر اقتدار آئے گا پھر یزید کیوں کمرانی قبول کرنی پڑے گی پھر نظام یزیدیت میں جینا پڑے گا پھر یزیدی نظام کو قبول کرنا پڑے گا پھر معروف سے ہاتھ دھونا پڑے گا پھر سارا کا سارا دین ہی ختم ہو جائے گا آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے خطبت المنہ کے نام سے کربلا سے ایک سال قبل انسٹھ ہجری میں حج کے دوران اس میں امام علیہ السلام نے ایک حصے میں امر بالمعروف ونیل منکر کی اہمیت بیان کیے اور فرمایا ہے اگر یہ دونوں فریضے قائم ہو جائیں انجام پا جائیں تو دیگر تمام فرائض انجام پائیں گے امام حسین نے امام حسین کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے آج تو روزوں کے بغیر بھی ہمارا یہ گمان بنتا جا رہا ہے کہ امام حسین قبر میں ہماری شفاعت کے لئے آئیں گے آج تو حج کیے بغیر بھی ہم یہ سوچنا شروع کر رہے ہیں کہ حج کے بغیر بھی ہماری نجات ممکن ہے اس زمانے میں کم از کم یہ حال تو نہیں تھا لوگ نمازی تھے لوگ روزہ دار بھی تھے لوگ حاجی بھی تھے امام نے حج کے دوران مکہ میں قیام کیا حج کے دوران امام مکہ میں تھے حج امام نے چھوڑا حج کو امام نے عمر نے تبدیل کر دیا اور کوفہ کی طرف امام نے اپنا رخ کیا نمازی تھے نماز ہو رہی تھی روزہ دار تھے روزے رکھ رہے تھے حاجی تھے حج کر رہے تھے باقی عبادات فردی اور انفرادی انجام دے رہے تھے لیکن پھر بھی امام نے قیام کیوں کیا ساڑ ہجری سے زیادہ بھری حالت آج دوہزار اکیس میں ہے یہاں تو کچھ نہ ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مقام بانا ہے یہاں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ عمر بالمعروف والنہین المنکر امام حسین کے قیام کا مقصد ہے امام نکلے ہی اسی لیے امام نے قربانی ہی اسی لیے دی کہ میں عمر بالمعروف کروں والنہین المنکر کروں امام نے کس چیز کی قیمت چکائی ہے امام کو شہید کیوں کیا گیا عمر بالمعروف والنہین المنکر کرنے کی وجہ سے اور کونسا عمر کیا اور کونسی نہیں کی عمر ایسا نہیں تھا کہ ہم کسی کو کہیں کہ نماز پڑھو یہ عمر ہے نماز کا عمر جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کہے جھوٹ مت بولو یہ جھوٹ کی نہیں ہے امام نے نہ اس طرح کا عمر کیا نہ اس طرح کی نہیں کی بلکہ امام نے یزیدی نظام کلالکارا کسی معمولی انسان کے سامنے عمر بالمعروف نہیں کیا کسی راہ چلتے ہوئے انسان کو امام نے نہیں نہیں کی بلکہ اس زمانے کے تاکبر ترین انسان فاسق و فاجر ترین انسان یزید کو امام نے عمر کیا اور نہیں کی اور اگر ظالم ترین انسان کو عمر کرنا ہم شروع کریں کون جھرت کر سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں جھرت پاکستان کا سب سے بڑا ظالم انسانوں اس کے جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو ہے ہمارے اندر جھرت ہے ہم اس قدر تاکہ دور ہے ہمارے اندر اتنی جھرت کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے ظالم اور صفاق جس کا نام سن کر لوگ لرز جائیں جس کی درندگی سن کر لوگوں پر سکتہ داری ہو جائیں ایسے انسان کو کون عمر کر سکتے کون نہیں کر سکتا ہے کون کہہ سکتا ہے یہ کرو اور کون کہہ سکتا ہے یہ نہ کرو تو امت امام نے فرمایا کہ یہ امت بگڑ گئی ہے میں امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں اور اصلاح کا طریقہ کیا ہے امر بالمعروف و نہین المنکر لیکن متاسفانہ یہ فریضہ فراموش شدہ ہے معاشرے میں زندہ نہیں ہے اسی لئے معاشرے میں دین بھی زندہ نہیں ہے تعلیمات دین بھی زندہ نہیں ہے لہٰذا اگر ہم نے دین زندہ کرنا ہے تو اس فریضے کو زندہ کرنا ہوگا یہ امام حسین کے قیام کا مقصد ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد ہے یہ سیرت رسول اللہ بھی ہے اور یہ سیرت امیر المؤمنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام اور جب بھی کوئی امر بالمعروف و نہین المنکر کرے گا اسے مسئیبتیں دیکھنی پڑی قرآن میں حضرت لقمان کا تذکرہ آیا ہے اور حضرت لقمان کی وسیعت آئی ہے اپنے بیٹے کو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے یا ابنے یا اے میرے پیارے بیٹے اقم الصلاح نماز قائم کرو وعمر بالعرف اور امر بالمعروف کرو اور امر بالمعروف کرنے کے بعد جو مشکلات آئیں ان پر تم سبر کرو اگر ہم امر بالمعروف کریں تو کوئی پھولوں کا سیج ہمیں نہیں پہنائے گا کوئی ہمیں پھول پیج نہیں کرے گا اور کربلا میں اتنا ظلم کیوں ہوا یہ مصیبتیں کیوں ٹوٹ پڑی اتنی درندگی کیوں ہوئی کربلا میں امر بالمعروف انہیہ نلمونگر کی وجہ سے چند جملے مسائب کے اور کتنی درندگی ہوئی حتی دودھ پیتے بچوں پر بھی ان ظالموں نے رحم نہیں کیا ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ آپ مجلس میں کون سے مسائب پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں علی اسغر کے مسائب پڑھوں گا وجہ وہ بتاتا ہے کہ کربلا میں ہر ایک کی مشکل بڑی تھی لیکن علی اسغر کی مشکل سب سے بڑی تھی اس لیے کہ باقیوں کو پیاس لگتی تھی وہ اپنے پیاس کا اظہار کر سکتے تھے بچوں کو پیاس لگتی تو بڑوں سے کہہ دیتے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے جناب علی اکبر کو پیاس لگی مقتل چھوڑ کر بابا کے خدمت میں بابا دھوم بہت سخت ہے گرمی بہت شدید ہے اور جنگی لباس بھی بہت گرم ہے لہٰذا شدید پیاس لگ رہی ہے اگر دو بھوٹ پانی مجھے مل جائے تو میں ان لئینوں کو بتا دوں کہ شیر خدا کا پوتا جنگ کیسے کرتا ہے لیکن تنہا علی اصغر وہ ہستی ہے کہ انہیں پیاس لگتی ہے لیکن وہ زبان نہیں ہے جس زبان سے اپنی پیاس کا اظہار کر سکے اس لئے حضرت علی اصغر کی مصیبت مہت پڑی ہے جب تمام امام کے آمان و انصار شہید ہو گئے امام خیمہ رباق میں آ جاتے ہیں حضرت رباق سے علی اصغر کا حال پوچھتے ہیں جناب رباق کہتی ہیں مولا میرا دودھ خوشک ہو چکا ہے علی اصغر کا گلابی خوشک ہو چکا ہے شدید پیاس علی اصغر کو لگ رہی ہے امام نے علی اصغر کو جناب رباق سے مانگا جناب رباق نے وجہ پوچھی امام نے بتایا کہ میں علی اصغر کو سیراب کرنے کے لئے لشکرِ اشقیہ کے سامنے لے جا رہا امام علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر لشکرِ اشقیہ کے سامنے جاتے ہیں اور لشکرِ اشقیہ سے کہتے ہیں لئینو تمہاری جنگ مجھ حسین سے ہے میرے اس ششماحہ علی اصغر کا کل قصور نہیں ہے اگر ہو سکے تھے دو قطرے پانی کے میرے علی اصغر کو پلا دو اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں حسین پانی پی جاؤں گا تو خود تم علی اصغر کو اپنے پاس لے جاؤ اور دو بھون پانی کے میرے بیٹے کو پلا دو امام نے جب اس طرح سے خطاب کیا لشکرِ آدھا میں کھلبلی مچ گئی لئینو نے باتیں شروع کر دی کہ اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے آلِ رسول پر اتنا بھی ظلم نہ ہو جانور پانی پی رہے ہیں چرند و پرند پانی پی رہے ہیں ہر ایک پانی پی رہا ہے تو اس نننے علی اصغر کو دو دو قول پانی دینے میں کیا حرج ہے جب لشکر میں کھلبلی مچ گئی عمر صاحب اٹھ کر منعون حرملا کے پاس آ جاتا ہے اور حرملا سے کہتے ہیں حرملا تم اپنا تیر اٹھالو جب حرملا سے عمر صاحب نے کہا کہ تم تیر اور کمان اٹھالو تو حرملا کہتے ہیں لئین آیا حسین پر آخری حملے کا وقت آپ پہنچا ہے یا تازہ دن فوج حسین کی مدد کے لئے آگئی ہے تو عمر صاحب کہتے ہیں حرملا نہ تو حسین پر آخری حملے کا وقت آگیا ہے نہ تازہ دن فوج حسین کی مدد کے لئے آگئی ہے تو حرملا پوچھتے ہیں پھر تم مجھے کیوں تیر کمان اٹھانے کا کہہ رہے ہو تو عمر صاحب کہتے ہیں حرملا آیا تمہیں نظر نہیں آ رہا حسین کے ہاتھوں میں کیا ہے حرملا دیکھ کر کہتے ہیں لئین یہ تو چھے ماہ کا علی اسغر ہے آیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں علی اسغر پر تیر چلاوں تو عمر صاحب کہتے ہیں ہاں حرملا علی اسغر پر تیر چلاوں ورنہ ہم شکست کھا جائیں گے حرملا تیر اٹھاتا ہے ایک مرتبہ کمان میں رکھ کر تیر بلند کرتا ہے زمین پر رکھتا ہے دوسری مرتبہ پھر تیر اٹھاتا ہے پھر زمین پر رکھتا ہے عمر صاحب کہتے ہیں حرملا تو بہت ماہر تیر تیر انداز ہے تیرا ہاتھ کیوں لرز رہا ہے تو تیر کیوں نہیں بھینک رہا ہے حرملا کہتا ہے لئین میں جب بھی تیر اٹھاتا ہوں خیمے کے دروازے پر ایک خاتون مجھے نظر آتی ہے شاید یہ علی اسغر کی ماہ ہو اس خاتون کے استراب سے مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ حرملا تیرا تیر بڑا ہے میرے علی اسغر کا گلہ چھوٹا ہے عمر صاحب کہتے ہیں لئین احساساتی نہ بن فوراں تیر چلا تیسری مرتبہ جب حرملا نے اپنا تین سروں والے تیر اٹھایا تیر کا نشانہ لیتا ہے تیر پھینگتا ہے تیر جا کر علی اسغر کے معصوم گلے پر بے وست ہو جاتا ہے اور ازہ داروں ایک قیامت کا منظر امام حسین کے حادور و نما ہوتا ہے علی اسغر کا حال وہی ہوتا ہے جو مچھلی کا حال پانی سے باہر نکالنے پر ہوتا ہے ازہ داروں مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو کیا کرتی ہے مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو وہ اپنے بدن کو ایک مرتبہ اوپر اڑھاتی ہے پھر طاقت ختم ہو جائے تو اپنے بدن کو زمین پر رکھتی ہے طاقت مزید کم ہو جائے تو اپنا دم ہلاتی ہے پھر مزید طاقت ختم ہو جائے تو اپنے لبوں کو ہلاتی ہے اور جب اس کی روح نکل جائے تو اس کے لب بھی بند ہو جاتے ہیں یہی قیامت کا منظر امام کے ہاتھوں میں رونما ہوا جوئی ارملا کتیر علی اصغر کے گلے پر لگا ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے آب کو امام حسین کے ہاتھ میں اوپر اٹھایا پھر اپنی پیڑ نیچے امام کے ہاتھوں میں رکھی پھر مزید طاقت ختم ہوئی تو اپنی ٹانگوں کو حرکت دی اور پھر اس کے بعد اپنے مو کھولا اور اس کے بعد اپنا مو بن نہ کر سکا علی اللہ علی اللہ علی قوم السالمین وسیعلمون نزین ظلمون ایم قلبین قلبون